بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سنے والوں کو ارشان صاحب کی طرف سے اسلام علیکم جیازمی خاص کر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بکری ڈیلیوری دینے کے قریب ہے یا نہیں ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو کوئی بندہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا جیس سے بچے کے ایکسپیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بندہ اس کی مراسب کیار نہیں کر سکتا جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اب اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کس بھی وقت یہ ڈیلیور ہو سکتی ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے بندہ اس کی نگرانی کر لیتا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف نشان دعی کرائی ہے ہمارا ایک دوست ہے وسیم صاحب لہور سے انہوں نے نشان دعی کی ہے کہ پورے نیٹ کو انہوں نے سارچ گیا ہے اور اس کی کوئی ویڈیو نہیں ملی تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آپ ویڈیو بنیں تو ہم نے اس موضوع پر آج تکلیف دی ہے زیمت دی ہے استاذ غلام رسول صاحب کو کہ وہ آپ نے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ جب بکری گلیوری کے قریب پہنچتی ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ دوست جو ہے سمجھ سکیں اور پھر بکریوں اپنی بکریوں کی کیار کر سکیں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر جو نئے آئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں انتہائی انفرمیٹیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا سلام علیکم بھائی والیکم سلام کیا حال ہے جناب اللہ تعالیٰ دین اربانی آپ نے سن لیا ہے ہمارا موضوع اس موضوع پر آپ بینہ وقت ضائع کی آپ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں بھائی و سی مورد میں مزید شکریہ دا کرینا کوئی چیز اگر راہ مہین دیتا ساگی دوستان اسے دعوت لینے میں ساکو آکھے نہ ستاکے جے کو جا ساڑے کول چوٹا موٹا جے کو جیل میتا سالوکا اندر ساہ سنگو مطلب ایک حضار شید بکری بلکل سنوانے قریب ہوسی نا ایک منٹ مجھے اندر آنے دیں دوستو میں اندر جا کر اس کا پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکی بہا دے چا بھائی یہ بکری جو ہے یہ گبان ہے اور ڈیلیوری کے بلکل یہ قریب آپ پہنچی کھڑی ہے اچھا یہوں دیکھو نا جی ایسا مکمل تلے یہ جب فول ٹائٹ نہیں تھے تھانے ایک یہ ہوتا ہے کہ تھنڈ میں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں فول بھریج جاتے ہیں بھرے بھرے ہوئے جس طرح ایسے لگے گا کہ دو دن میں بھرا کھڑا ہے جی بالکل ہے کہ اسی روجہ نمبر ہے یہ دوم میں نا جی دوم یہ اتلا حصہ ہے یہ انہیں اس کو کچھ عرصہ ڈیون ہے یعنی ابھی یہ نزدیک نہیں ہے اوزدے باوجود ہلکی جی جگہ تلے ہے لیکن جس ٹائم سونڈے قریب ہوتی انتہاد یہ جگہ جی جھکی ہو گئی اچھا یہ دوستو دیکھیں یہ دوم ہے دوم کے ساتھ والی جو جگہ ہیں یہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں دوم اوپر یہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ اوپر ہوئی کھڑیے لگتا ہے یہ بھی کچھ نزدیک ہے یہ دو تین دن اس ڈیون ہے لیکن یہ جب نزدیک جائے گی تو مزید یہ اوپر اٹھ جائے گی اس کی دوم ہے جی بچے ڈیون ہے جگہ ہے کڑ ہو گیا یہ دیکھنے پریکٹیکل اس کا یہ کڑ یہ انتہائی ڈھیلا ہو جاتا ہوگا اور اس کی علاوہ مثال حلکہ پھلکہ پہلے پانی آمنا شروع ہو گیا اچھا جی اور بکری مثلا تھوڑا تھوڑا مو زیرو میں میں دی آواز دی دی سی ہلکی پھلکی تو تُسا سمجھو بکری بلکل ڈیلیوری تے این یعنی وقت تے لہذا یہ چیزیں ہیں حاضر مثال میں نہیں سمجھ دا بیست وٹ کے چیز کو ایسی بکری آوازیں نکالے گی بکری کے تھم جو ہیں وہ ان میں پوری ہوا بھار جائے گی بڑے پکے پکا پورا فول ٹیٹ ہو جائیں گے فول ٹیٹ ہو جائیں گے اور دھوم اس کے اوپر کی طرف اٹھ جائے گی اور پچھلے سائیڈ پر اس کا بھرا یعنی دباؤ انتہا دھائی گا مثلا بھارا بھارا اور لچک دار نرم اور ہلکا پھلکا پانی یعنی اوستے بعد ڈیلیوری مثلا چوبیس گھنٹے تک میں چوبیس گھنٹے تک مشکل یعنی ایجلے حالات ہو سی تھا دو تین گھنٹہ تو بعد یعنی اوستے ڈیلیوری ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے زیادہ زیادہ بارہ گھنٹے ہی ہو سکتے ہیں یہ چیز مثال تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب دوستوں کو پتہ چلتا ہے رات کے وقت وہ بکری پر نظر رکھتے ہیں اور جب بچے ان کے ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ڈیلیوری پر وہ نظر رکھتے ہیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ایکسپیر ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تو امید ہے کہ دوستوں کو ہم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ رہنمائی دینے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے تو باقی یہ ہے کہ آج آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ لوگ اکثر سوالات کرتے ہیں کہ اس وقت علام رسول نے بکریوں ختم کر دی ہیں اور وہ بچھڑی کی طرف بچھڑی فارمنگ کی طرف چلے گئے ہیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکریوں میں یہ ہیں بکریوں بھی ہیں ان کے پاس راجنپوری جو ہیں وہ پیچھے ہیں وہ پیچھے اور آگے جو ہیں یہ بربری ٹیڈی کھڑی ہیں تو یہ فارم ان کا الحمدللہ کتنے جانور ہیں آپ کے پاس بکریوں کے تقریباً میں سنگیدہ اندازہ اندازہ سعود لگ بھاگ اندر بھی کھڑے ہیں سعود لگ بھاگ جانورے شوکوندی ہے اور حلال مالے کوئی شوکی کرو تو حلال مالے نیکی دا کام ہے باقی یہ بکری ہیں اور سات بچھڑی ہیں اور گائے آپ دیکھ لیں آپ وہ دور دور تک آپ کو نظر آ رہے ہوں گی وہ گائے پہلے گائے کھڑی ہیں کچھ اور آگے پھر بچھٹیاں کھڑی ہیں تو الحمدللہ انہوں نے ترقی کی ہے یہ نہیں ہے کہ پیچھے نہیں ہٹے ترقی کی ہے حقیقت بند اللہ تعالیٰ ذیب ہر حال شکریات آتا کرنا چاہیے لیکن اس ذات دی انتہائی یعنی میں سمجھین اس دی اثارت رحمت جو کیوں جو اللہ تعالیٰ ذیب حاضر شوق یہ چیریتی ہے اور اسے کامیاب بھی کیتا ہے اور تیجہ نمبر بھئی اسا کو یہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں تھی بس لوگا تک آپ نے جو کچھ معلومات کجوسی کیتے بغیر اسا پوچھانے میں اچھا باقی یہ جو ٹیڑی والا آپ کا تجربہ ہے یہ آپ کیسا سمجھتے ہیں کامیاب ہے یعنی ٹیڑی چرنے کے حوالے سے آپ سپیشلی بتائیں اللہ تعالیٰ ذیب بلکل کامیاب خوبصورت بھی ہوں یعنی انہا دی بھی ایک سپیشلی سیل ہے پہ لوگ شوقیا گن دیں اور خوبصورت انتہاد اگر رکھیں گے تو چرنے کی اگر جگہ ہوگی سب تو اچھی گا لے ایک کوئی چیز بھی نہ نو مل گی نہ کھا کے پیٹ بھر کے کھا گی دے جی اور انہا دی میں سمجھیں ایک کمزور ٹیڑی بلکل تو سمممکنے بھر نیڑے نوی پرسانٹ تو انہا مل سی انہا دی وجہ ہے بھئی کوئی بھی گھاس مل گے خوشک چارہ مل گے انہا جی پیٹ انہا بند رہا ہے صفحہ ہے اگر انہا راجن پرولین اوہ اولاد کریں یعنی اس سیڑتے توہ دکھا گی اگر جو پہلے ہم نے دکھایا ہے ٹلالیاں دے حسابے چاہ سارا اولاد ہائیں دائی حالانکہ اے اولاد وغیر رکھا گا لیا یہ صرف دزی یا کوئی ایسی چیز بچی پہ بکایا اولاد نہیں کرینے بلکل کھا ہوئے ہیں صحیح اور چرنے باہر اگر اس کو فیلڈ میں چرانے کا بندوباثہ تو تو راجن پوری اتنا نہیں چرٹی میں رکھا ہے چراناستے بہترین چیزے لوجی گالے سخت جانے میں سمجھیں جائیں دی کی آر افدی بنی سات پنچھا پرسانٹ ہی مشکل نہیں بندی یہ انتحادی آسان بکری ہے اللہ تعالی کو اپنے کروبار میں کامیاب کرے اور دوستوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی موضوع رہ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر کوئی ویڈیو نہیں ہے تو آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہم اس موضوع پر ویڈیو بنا دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا اللہ حافظ